جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ صرف شامدید کہتے ہیں یہاں پر ایک شہری ہمارے ساتھ ان کا کچھ مسئلہ ہے اور انہوں نے چالان ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے اچھا کیا ہے یہ چالان آپ کا چالان کیوں ہوا چالان ہوا ہے میں نے یہ پھون سن رہا تھا تو میرا چالان ہوا ہے میں نے یہ انیس طریق کا جمع کروا دیا ہے میں تین بج کے کتیس منٹ پہ گیا تھا آفیس ان کے نہر پہ وہاں پہ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو چالان نہیں دے سکتے چالان کا ٹائم جو دینے کا وہ تین بجے تک ہے آپ کی کونسی ڈاکومنٹس ان کے پاس ہیں میرا ڈرائیونگ لیسنس ہے اور میں نے انہیں ریکویسٹ بھی کی ہے کہ انسانیت کے ناتے پہ آپ ہمیں دے دیں ہم چھے لوگ آئے ہیں چھے لڑکے تھے ہم وہاں پہ انہوں نے کہا نہیں جی ہم انسانیت ختم ہو گئی ہے یہاں پہ کوئی انسانیت نہیں ہے ایک بات بتائیں اب آپ دوبارہ فون سنیں گے بائک چلاتے ہو فون اگر میں نے سنایا تو میں نے اس کی چلان پے کیا اگر میں نے غلطی کیا اس کی مجھے سزا مل گئی ہے مگر اتنا اگر بھی اور سزا مل رہی ہے آپ کا ٹرافک لائسنس واپس نہیں دیا اچھا ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے مگر اتنا رود بہیوئر یہ اچھا نہیں ہے ابھی ہماری سی ٹیو صاحب سے ملاقات ہوگی آپ کا پیغام پروگرام کے توسط سے بھی ان تک پہنچے گا اور ابھی ہم ان تک پہنچائیں گے مجھے شیخ صاحب چار پجے کے ٹائم ہے اور یہ تین بچ کے اکتیس منٹ پر گئے ابھی تک ان کا وہ لائسنس واپس نہیں دیا گیا یہ لکھا ہویا کہ تین مجھے کے بعد چالان جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا اور میرا خیال ہے اس پہ سی ٹیو صاحب جو ہیں ملک لیاقت صاحب ان کو نظر ساتھ نہیں کرنی چاہیے ویسے تو ہر معاملے پہ وہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں اور بڑی زیادہ تعداد میں چالان لوگوں کے ہو بھی رہے ہیں اور سپیشلی جو ہے وہ ایک شہری کی ریکویسٹ ہے اور بھی لوگوں کی یہ ریکویسٹ ہے تو اس کی ٹائم ڈوریشن جو ہے وہ بڑھا دینی چاہیے تاکہ لوگ تین بجے تو تمام لوگ دفاتر سے اپنے کام کا اسے فارق نہیں ہوتے ہیں تو اسے پانچ بجے تک اگر کر دیا جائے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے دو شفٹوں میں کام کر دیا جائے تو یہ میرا خل بہتر ہو جائے گا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے ایک فیملی ہمارے ساتھ آپ کہاں سے آئے ہیں ہم حیدر آباد سے آئے ہیں لہور کی ٹریفک قوانین میں ہیلمٹ کی پاسداری لازمی قرار دے دی گئی ہے چاہے آپ رائٹ کریں موڈسیکل یا پیچھے بیٹھیں ہیدر آباد میں بھی ایسا ہے اور اگر لہور میں ایسا کانون ہے تو اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے تاکہ اپنی افاظت بھی ہو سکتی ہے اور کانون لہور کے اندر ہم نے دیکھا بہت اچھا کانون ہے یہ چیز کے لئے لوگ بھی کورپریٹ کرتے ہیں ہیدر آباد اور لہور کی ٹریفک میں فرق کیا لگا آپ فرق یہ لگا ہے کہ یہاں پر جو انا ٹرافک بہت زیادہ ہے آلہ کہ ٹرافک وہاں پر بھی ہے مگر یہاں کچھ ہسے زیادہ ہے اور ہر آدمی بس اپنی اس میں لائن میں لگا ہوا ہے جو اپنے آرام سے لکل سکتا وائلیشن بھی کر رہے ہیں ٹرافک کبانین کی خلاف برزی بھی کر رہا ہے کچھ کچھ لوگ کر رہے ہیں باقی ابھی ہم آئے ہیں ٹرافک رکا تھا ہم فوراں چل کر آئے ہیں ٹرافک رکنے کے اوپر بغیر اس کے ہم نہیں آئے جو یہاں کا ہم نے پیدل چلنے والوں کچھ جگہ ملتے ہیں یہاں فٹ پاتھ ہیں زیبرا کروسنگ ہے کچھ کچھ جگہ اوپر ہے ہر جگہ پہ نہیں ہے جو ٹوریس ہیں جنہوں نے پیدل چلنا ہے وہ کیسے چلیں خواتین بھی یہاں پر آپ کو پیدل چلنے کے یہاں پر راستہ ملتے ہیں جو لاہور آئے ہیں گھومنے کے لیے تو پیدل چلنے کے لیے چیزیں ملتے ہیں فٹ پاتھ زیبرا کروسنگ فٹ پاتھ تو ہے لیکن ٹرافک میں بھی نکل لی رہے ہیں جیسے کہ ابھی آئیں اس طرح آئے ہیں گزارہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے گزارہ ہیدراباد کو اگر لاہور کے ساتھ کمپیر کریں تو کیسے ہے لاہور کی ٹرافک نہیں یہاں بہت ہے ہیدراباد میں نہیں ہے اس طرح اچھا خواتین ہیلمٹ پہنیں گی لاہور میں ایسا قانون من رہا ہے اس کو کیسے دیکھتی ہے ہاں پہن سکتی ہے پیچھے بیٹھنے والی خوات ٹرافک کی وجہ سے تو پہننا صحیح ہے صحیح ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے یہاں پہ بھی آپ اگر ہم بات کریں کچھ لوگوں سے اچھا ٹرافک کا سگنل جو ہے وہ کھل گیا ہے اچھا یہاں پہ کچھ خواتین موجود ہیں ہمارے ساتھ ان سے ہم بات کریں گے اچھا لاہور کے اندر اب یہ قانون متعریف کروایا جا رہا ہے کہ اگر آپ مرد ساگل میں بیٹھتے ہیں آپ کے ہزمین چلا رہے ہیں آپ کے بھائی چلا رہے ہیں تو آپ پیچھے اگر بیٹھیں گی تو ہلمٹ پہنے گی کیا آپ پہنے گی ہلمٹ نہیں نہیں پہنے گی کیوں اس کی وجہ کیا ہے تو پھر مرد میں اور عورت میں تو کوئی فرق نہیں نہیں رہے گا چاہے وہ مرد پہن کے بیٹھ جائے چاہے عورت پہن کے بیٹھ جائے آپ تو یہ سمجھے گے کہ مرد جا رہا ہے دونوں کی جان تو جیسی ہے ہوسکتا ہے دونوں کی جان تو بچ جائے گی اگر ایکسرینڈ ہو ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے یہ بھی صحیح بات ہے پر آج کے لئے ہمارے پنجاب کے انتر جو ہے نا لہر کے انتر یہ سسٹم ہونا نہیں ہے کیوں پہلے بھی گھورپن نے نکالا تھا تو چند دنی چلائیے کیوں نہیں مانتے لوگ یہ تو ابھی جا چلان کریں گے تو پتہ چلے گا کیوں نہیں مانتے یہ اسی وجہ سے ہے آپ کی گھر کی خواتین پہنیں گے ہلمٹ آپ لیں گے ان کے لئے ہلمٹ ہمارے پاس ہے ہلمٹ خواتین کو بھی پہنائیں گے خواتین کو بھی پہنائیں گے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے اچھا یہ ایک فیملی ہے اور کاتون بھی موٹسیکل پر موجود ہیں اب کانون یہ مطارف کروایا جائے گا کہ جو خواتین پیچھے بیٹھیں گی وہ بھی ہلمٹ پہنیں گی آپ تیار ہیں اس کانون کے لئے یہ بلکل یہ بلکل صحیح کر رہے ہیں ہلمٹ ہونا چاہیے یہ کئی خاصوں سے بچتے ہیں آپ پہن لیں گے ہلمٹ نہیں میں نہیں پہنوں وجہ کیا ہے لیڈیز تو اچھی نہیں نا دیکھیں لگتی پیچھے لیکن لیڈیز کی بھی تو جان ہے اور جان ہے تو جہان ہے اگر کانون ہوا تو پھر پہن لیں گے پہن لیں گے اچھا اگر مشکل پیش آئی ہلمٹ پہننے میں تو وہ مشکلات کون کونسی ہوں گی مشکلات مشکلات تو نہیں ہوں گی لیکن لیڈیز کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا کیا مشکل ہوگا کس وجہ سے مشکل ہوگا یہ تو جب پہنے گے تب بھی پتا چلے گا ساس کیا آئے گا اب آیا اٹائر میں پس جو آئے گا پہلے ہی آپ کو پتے اب آئے کا یہاں دوبٹے کا کافی شو رہتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیں اب اب سوچیں گے سوچیں گے اگر ایمپلیمنٹ ہوگا تو لے لیں گے ہلمٹ میں بائک پہ ہی نہیں بیٹھوں گی اچھا نہیں بیٹھیں گی میں نہیں بیٹھوں گی یہ کیوں ایسا کیوں نہیں یہ لیڈیز ہیں یہ مجھے بتائیں کہ بائک ہے نا گھر میں سب کے گھروں میں بائک ہیں اب لڑکیاں بھی بائک پہ بیٹھیں گی اگر بھائی کے ساتھ بابا کے ساتھ پیچھے تو وہ ہلمٹ پہنے گی پہن لوگے آپ لوگ نہیں ہم لوگ کیوں پہنے ہلمٹ لیکن بنتا نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کیونکہ امرجنسی کیسز آ جاتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہر کوئی اپنی سیفٹی کے لیے پہنے اگر جو پیچھے پہنے وہ بھی بیٹھ پہن لے جو آگے ہے وہ بھی پہن لے ایڈونچرس لگے گا کیوٹ لگے گا کول لگے گا کول لگے گا بلکل بلکل جی پہ سرین لگے گا پہنو گے جی بلکل پہنوں گے انشاءاللہ چلیں ناظرین یہ پیاری سی بچیاں ہمارے ساتھ تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جان ہے تو جہان ہے اور اگر خواتین کے لیے بھی ہیلمٹ کی پابندی لازم ہوگی تو وہ ضرور ہیلمٹ پہنے گی پرگرام میں چھوٹی سی بریک اپ وقت ہوا ہے بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کریں گے کہیں مت جائیے ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ رہا